اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایکسچینج شیئر کرنے جا رہا ہوں جہاں پہ آپ لوگ کافی زیادہ جو پیسے و انکم ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے دو تین طریقے ہیں دونوں طریقے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کون سی ایکسچینج ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے اکاؤنٹ کس طرح بنانا ہے اکاؤنٹ بنانا نہیں سکھاؤں گا بہت آسان ہے آپ لوگوں کو وہ بنانا آجے گا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں ملے گا لنک کو اوپن کریں گے تو اوپن کر کے آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے اپلیکیشن آپ لوگوں کو پلی سٹور سے مل جائے گی اس کو یوز آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے یہاں سے ارننگ آپ لوگوں نے کس طرح کرنی ہے اس کا انٹر فیس کیسا ہے وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو یہاں پہ میں نے اوپن کی ہوئی ہے اپلیکیشن آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے اوپر اکاؤنٹ بنا لینا ہے آپ لوگوں نے kyc کر لینا ہے یہ ایک crypto ایک چینج ہے جس کے اوپر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کس طرح آپ لوگ spot trading کر کے future trading کر کے یا اس کے علاوہ جو new user sign up bonus ہے وہ آپ لوگ کس طرح لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے میرا referral link جو ہے وہ use کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ لوگوں کو 10 to 20% جو ہے یہاں پہ loss compensation ملے گی اس کے علاوہ کافی سارے اور benefits ہیں جو آپ لوگوں کو میری team میں add ہونے کے صرف ملیں گے کافی bonus ہیں جو آپ لوگ یہاں پہ لے سکتے ہیں اب یہاں پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں max c global جو crypto exchange ہے جس کو max c global جو ہے crypto exchange کہتے ہیں بلکل binance کی طرح ہے لیکن اس کے interface بہت آسان ہے فائدیک ہیں binance recently آپ لوگوں کو پتا ہے binance کے related کافی news آ رہی تھی کہ یہ نکلنے والی ہے باگنے والی ہے تو آپ لوگوں کو اب پاس کوئی alternative ہونا چاہیے تو اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک جو crypto exchange ہے یہ والی share کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنا کچھ balance کچھ trade جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ بھی اس کو بھی use کرتے ہوئے یہاں پہ آپ لوگ کام کریں تو آپ لوگ binance کے alternative میں یہ application use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اگر میں نیچے ہوں home کا button آپ لوگوں کو مل رہا ہے market کا trade کا future کا اور wallets کا پانچ option آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں جس طرح binance کے اوپر آپ لوگوں کو ملتے ہیں بہت easy ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ spot trading کی طرح کرنی ہے اس کے لیے یہاں پہ یہ trade کا option مل رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے buy sale جو ہے یہ green color کا buy آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ sale ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ sale بھی کرنا ہے کوئی بھی coin آپ لوگ یہاں پہ spot میں اس کو buy کر سکتے ہیں low price پہ جیسے ہی وہ coin جو ہے وہ اوپر جائے آپ لوگ limit set کر کے اس کو easily sale بھی کر سکتے ہیں تو دونوں کام ہے جو آپ لوگ یہاں پہ کر سکتے ہیں اگر میں buy کی اوپر click کرتا ہوں یہاں پہ mx usdt جو ہے وہ for example آپ لوگوں نے buy کرنا ہے اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یار اس کی price جو ہے وہ ابھی 2.64 ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ یار جب اس کی point 2.6 پہ آئے یہ automatically sale ہو جائے buy ہو جائے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ جو market لکھا ہوا ہے اس کی اوپر click کریں گے down arrow کے اوپر تو یہاں پہ نیچے آپ لوگوں کو تین option مل رہے ہیں limit کا market کا اور spot limit کا آپ نے limit کی اوپر آنا ہے اب limit کی اوپر آ کے یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کی price set کر دینی ہے for example آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے اس price پہ یہ coin جب آئے تو automatically یہ buy ہو جائے تو آپ نے ایک limit set کر دی اس کے بعد آپ کے پاس جتنے usdt ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگ آپ نے 50% balance کا اس کو buy کرنا چاہ رہے ہیں یا کتنے کا کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ لوگوں نے set کر لیا اس کے بعد آپ لوگوں نے buy mx کے اوپر click کر دینے آپ کا mx coin جو ہے وہ buy ہو جائے گا اسی طرح آپ لوگ انہیں اگر sale کرنا ہے اب آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یار جیسے ہی اس کی price جو ہے وہ 2.6 یا 433 پہ جائے یا اس سے بھی اوپر جہاں پہ آپ limit set کریں گے اس price پہ جائے automatically یہ sale ہو جائے تو اس طرح بھی آپ لوگ limit set کر کے buy sale جو ہے وہ کر سکتے ہیں spot trading میں جا کے آپ لوگوں کو کافی زیادہ pair جو ہے وہ یہاں پہ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اوپر ہمیں future trading یا نیچے اگر میں ہوں یہاں پہ تو ہمیں ایک future trading کا option مل رہا ہے جس میں آپ لوگ future trading کر سکتے ہیں اب future trading میں دو تین چیزیں بہت ضروری ہیں جو میں آپ کے ساتھ share کروں گا اگر آپ لوگ beginner ہیں آپ کو نہیں پتا future trading کیا ہوتی ہے ہم لوگوں نے کیسے اس کو use کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ اگر میں یہ جو isolated لکھا ہو ہے اوپر pair تو select ہو رہا ہے کہ میں نے bdc usdt میں future trading کرنے جا رہا ہوں اگر آپ نے کسی اور pair میں کرنی ہے آپ لوگ اوپر وہ pair جو ہے وہ choose کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس کچھ us dollar بھی ہونے چاہیے for example آپ کے account میں dollar ہی نہیں ہے usdt نہیں ہے تو آپ لوگ کیسے جو ہے وہ trade کریں گے تو آپ لوگ p2p پہ جا کے تو آپ لوگ کوئی بھی coin buy کر سکتے ہیں اور usdt جو ہے buy کریں اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے کسی اور exchange پہ پڑے ہوئے ہیں جس طرح کو coin ہے ایکسا یا buy names ہے تو وہاں سے آپ لوگ ادھر shift بھی کر سکتے ہیں ادھر آپ لوگ اپنا balance جو ہے اس کو transfer کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو isolated کا option مل رہا ہے اس کی اوپر اگر میں click کرتا ہوں تو دو option ہوتے ہیں future trading میں ایک isolated کا اور cross کا ان کو explain کرنے جاؤں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی آپ کو simple یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے isolated میں رہنا ہے آپ لوگوں نے cross میں کبھی بھی future trade نہیں کرنی اگر آپ لوگ bigner ہیں تو آپ لوگوں نے isolated پہ رہنا ہے اس کے بعد آپ لوگ اس کو cross لگیں اس کے بعد second number پہ ہمیں یہاں پہ ایک down arrow نظر آ رہا ہے جہاں پہ 11x لکھا ہوا ہے 11x اس کے اوپر اگر میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ 200x تک leverage لے سکتے ہیں اب leverage کیا چیز ہوتی ہے for example آپ کے پاس 100 US dollar ہیں آپ نے 10 dollar کی کوئی بھی coin جو ہے وہ لیا کوئی future trade لگائی اور آپ 10x کا leverage لے رہے ہیں it means کہ آپ کی 100 dollar کی trade لگی ہے اور اگر آپ کو profit ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کو 100 dollar یعنی کہ 10x profit ہوگا 10 گناہ آپ لوگوں کو profit ہوگا اور اگر آپ کو loss ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کو 10 گناہ ہوگا دونوں چیزیں ہیں یہاں پہ اور اس لیے جو beginners ہیں وہ 2x 3x تک یہاں پہ leverage لے سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ advanced level ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ زیادہ leverage بھی لے سکتے ہیں جس کو use کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو cross کرتا ہوں easily آپ لوگ یہاں پہ open long جس کو ہم buy کہتے ہیں open chart جس کو ہم sale کہتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ کوئی بھی position جو ہے وہ لے سکتے ہیں یا کوئی بھی coin جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ buy کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سب سے اوپر آپ لوگوں کو دو option مل رہے ہیں usdtm اور coinm اب usdtm کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے future trading جو ہے وہ usdt میں کرنی ہے آپ کے پاس usdt ہیں آپ نے کوئی بھی coin جو ہے usdt pair میں اس کو buy کرنا ہے اور coinm کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور coin ہے جس طرح آپ کے پاس btc ہے bitcoin ہے ethereum ہے کوئی اور coin ہے تو آپ لوگ اس کے ساتھ future trading کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے coinm پہ جا کے کرنی ہے mostly لوگ جو ہے وہ usdt میں future trade کرتے ہیں آپ لوگ بھی usdt میں future trade کریں اس کو سمجھیں اس کے تھوڑا سا experience جو ہے وہ لیں اس کے بعد آپ لوگ زیادہ leverage بھی لے سکتے ہیں اور آپ لوگ cross میں جا کے بھی future trade جو ہے وہ کر سکتے ہیں پھر آپ لوگ long position بھی لیں short position بھی لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ لوگ experience جو ہے وہ پہلے لینا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ risky trade جو ہے وہ لگانی ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس ایک option مل رہا ہے wallets کا wallets کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ میرے پاس کچھ balance ہے یہاں پہ اگر میں future پہ آؤں تو میرے پاس 150 usdt 149.59 balance جو ہو رہا ہے اگر میں یہاں پہ overview میں آؤں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس 100 یا 150 100 جو US dollar ہیں وہ میرے پاس تھے لیکن show نہیں ہو رہے future trade میں تو اس لیے نہیں ہو رہے ہوں گے کہ آپ کے spot wallet میں پڑے ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے transfer پہ جا کے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا spot سے future اور future سے spot دونوں میں آپ لوگ اپنا balance جو ہے اس کو transfer کر سکتے ہیں easily یہاں پہ spot سے future میں اگر میں جاؤں اور یہاں پہ یہ down arrow لگے ہوئے ہیں ان کو اگر میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ future to spot میں بھی میں جا سکتا ہوں اب میرے future میں یہاں پہ 150 usdt پڑے ہوئے ہیں میچ آ رہا ہوں میرے US dollar جو ہے وہ all تمام کے تمام میرے spot wallet میں چلے جائیں تو میں یہاں پہ transfer کے اوپر click کر دوں گا میرا جتنا بھی balance ہوگا وہ میرے spot wallet میں transfer ہو جائے گا جیسے ہی میں نے اپنا balance spot wallet میں trade کیا وہ مجھے spot trade پہ لے آیا یہ اوپر spot show ہو رہا ہے یہ نیچے trade آ رہا ہے وہ مجھے spot trade میں لے آیا کہ میں نے یہاں پہ کوئی coin جو ہے وہ اس کو buy کرنا ہے یا sale کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں اگر wallet پہ آ کے دوبارہ transfer کے اوپر click کرتا ہوں اب ہم نے future wallet میں transfer کرنا ہے spot wallet میں میرے پاس 150 پڑے ہوئے all میں دوبارہ select کروں گا اور یہاں پہ transfer کے button پہ click کر دوں گا میرا جتنا بھی balance ہے وہ میرے future wallet میں چلا گیا تو اس طرح ہم لوگ اس کو transfer بھی کر سکتے ہیں interchange جو ہے وہ spot wallet سے future wallet یا future wallet سے spot wallet میں اس کو لے کے آ سکتے ہیں تو یہاں پہ دو طریقوں سے آپ لوگ trade کر سکتے ہیں spot wallet میں future wallet میں اور دونوں طریقوں میں آپ لوگوں کو کافی زیادہ pair مل جاتے ہیں جن میں آپ لوگ trade کر سکتے ہیں یہ اوپر جہاں پہ btc usvt لکھا ہوا ہے یہاں پہ click کر کے آپ لوگ کوئی بھی pair جو ہے وہ اس کو change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ home کے button پہ آئیں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو اگر kyc آپ نے کی ہوگی تو یہاں پہ more کے button پہ آئیں گے تو آپ لوگوں کو کافی زیادہ یہاں پہ benefits مل سکتے ہیں کافی زیادہ options آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں جن کو آپ لوگ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ new user ہیں آپ لوگ ایک ہزار US dollar جو ہے وہ بھی یہاں پہ جیت سکتے ہیں کچھ steps ہیں جو آپ لوگوں نے follow کرنے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ اس کی detail مل جاتی ہے یہ یہاں پہ hard کا option نظر آ رہا ہے 1000 US dollar اس کے اوپر اگر میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کی ساری detail جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل جے گی تو یہ تھی ایک crypto exchange جس کا overview آپ لوگوں کو تھوڑا سا دیا جس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگ future trading spot trading بھی کر کے یہاں سے passive income جو ہے وہ آپ لوگ generate کر سکتے ہیں I hope آپ لوگوں کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی صرف یہی نہیں اسی طرح کی مزید آپ لوگوں کو crypto کے related کافی ویڈیوز میرے چینل کے اوپر مل جاتی ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو آیا چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اور bell notification کو on کریں تاکہ آپ لوگوں کو ساری next ویڈیوز بھی ملتی رہیں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ